بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدادیلہ اور آپ میرا اپنا ہم سب کا مشترکہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کسی بھی ملک کا سفارتکار ڈپلومیٹ اس ملک کا ظاہرہ کے نمائندہ ہوتا ہے وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس چیز کی اکاسی کرتا ہے کہ اس کی یہ بات پورے اس ملک کی جو حکومت ہے اس کا موقف ہے حافظ محب اللہ شاکر یہ افغان کونسل جنرل ہیں پشاور میں اور ان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے پچھلے کئی دنوں سے خبر گرم ہیں کہ انہوں نے پاکستانی قومی ترانے کی تعظیم نہیں کی اس کی عزت نہیں کی جب قومی ترانہ پاکستان کا پلے گیا گیا تو یہ احتراماً کھڑے نہیں ہوئے ان کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے ویڈیو بیان ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کسی صوبائی حکومت کسی صوبے کی حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتی تو ظاہر ہے کہ یہ افغان طالبان کا موقف ہے اور یہ اس تناظر میں ہے کہ علی امین خان گنڈاپور وزیرالہ خیبر پختن خواہ نے یہ کہا تھا کہ وہ بطور صوبہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تھا کہ خیبر پختن خواہ میں امان قائم ہو جائے پہلے حافظ محب اللہ شاکر کا یہ بیان سن لیجئے پشتو میں ہے اور اس کے ساتھ اردو کا ترجمہ بھی ہے سن لیجئے کہنا دازم اس پروسی او ہمسائے ملک دیکھنا دلتا مردیر گزار کر اخوال سلوی اخوال پندس سلوی اخوال گزار کر دیدے انشاءاللہ چسے امداج تعاونی مردو سے آمادہ یک کرنا پاکستان ہم تو پاکستان ہم دعا پاکستان ہم دعا پاکستان ملک سرے سمجھے شد تعاونی شد عاملی اگر تو اس سے آہ واضح ہوتا ہے کہ آہ یہ جو آہ سلسلہ ہے یہ آگے نہیں بڑھ پائے گا کیونکہ ایک تو تنقید بھی سامنے آئی آہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے بھی وزیر دفاع نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ بیان جو علی امین خان گنڈاپور کا افغانستان سے متعلق ہے یہ فیڈریشن پر براہ راست حملہ ہے اس آہ صورتحال کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے آہ سراج الدین حکانی آہ وزیر داخلہ ہیں افغانستان کے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے افغانستان میں اس وقت کوئی جنگ نہیں کوئی لڑائی نہیں ہے اور اب وقت ہے کہ افغانستان آگے جائے افغانستان ترقی کرے افغانستان کے لوگ ترقی کریں اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور بات ہوگی کچھ اور معاملات کے حوالے سے بھی بھارتی ایک لیفٹین جنرل نے عالمی آمن مشن میں مصروف پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف کیا ہے یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی اور دنیا میں انتالیس افغان سفارت خانے ایسے ہیں جن پر تالیبان کا کنٹرول ہے یعنی ان کے نمائندے وہاں پر موجود ہیں یہ جو پاکستان میں پشاور میں ہوا افغان کونسل جنرل کی طرف سے اسی طرح کا واقعہ ایران میں ہوا ہے تہران میں اور ایک تالیبان اہتدار نے ایرانی صدر مسعود پزشتیان کے سامنے اسلامی جمہوریہ ایران کے قومی طرحانے کی بے حرمتی کی ہے یہ واقعہ ریپورٹ کیا ہے ایک ایسی ویب سائیڈ نے جو تالیبان کے آہ زائرے کے خلاف ہے ٹرمپ آہ صدارتی امیدوار ہیں سابق صدر امریکہ کے ان کے بیان نے افغان عوام کے کان کڑے کی ہیں اس خطے کے عوام کے کان کڑے کی ہیں جن جن نے یہ بیان سنا ہے آہ وہ زائرے کے تشویش میں مبتلا ہوا ہے اپنی ایک تقریر میں آہ آہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ اگر امریکی صدر ہوتے تو باگرام ایربیس سے دستبردار نہ ہوتے اور اگر میں دوبارہ صدر بنتا ہوں تو باگرام ایربیس جو ہے افغانستان کے اندر اس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کروں گا آہ یہ جناب معاملات ہیں جن پہ بات کرنی ہے اور ایک معاملہ جو سیکیورٹی حکام کے حوالے سے آج میڈیا میں پاکستانی میڈیا میں چلا اس میں جنرل فیض حمید کا ذکر ہے اور اس میں بطور خاص آہ جو آہ کچھ معاملات ہوئے آہ خیبر پختنخواہ کے جنوبی ریجن میں لکی مروت میں جو پولیس کا احتجاج ہوا آہ اس حوالے سے بھی آہ ان خبروں میں ذکر ہے اور یہ سیکیورٹی حکام آہ کے حوالے سے یہ آہ جو بیانات ہیں یہ جو ٹکرز تھے یہ چلے ہیں پاکستانی میڈیا میں ان حوالوں سے ہم بات کریں گے اور سب سے اہم جو آہ کال ادم ٹی ٹی پی کے حوالے سے منیر اکرم نے یہ کہا ہے کہ آہ ٹی ٹی پی کے سائے تلے دیگر دیشتگرد گروہ جو ہیں یہ افغانستان میں جمع ہو رہے ہیں یہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں آہ منیر اکرم انہوں نے مزید کیا کہا ہے افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے آج کی آہ ویڈیو آہ میں یہ یہ ساری چیزیں میں کوشش کروں گا کہ ڈسکاس کر سکوں میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائی نہیں آہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے کمنٹس آپ کے میں پڑھتا ہوں آہ بہت خوشی بھی ہوتی ہے بہت سنجیدہ میرے ناظرین ہیں اور جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کون سے شہر کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو آہ خوشی جو ہے وہ تو بالا ہو جاتی ہے سب سے پہلے آہ جو معاملہ ہے وہ آہ محب اللہ شاکر کا ہے اور محب اللہ شاکر کے حوالے سے جو آہ ایک چیز ایک خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ نے ان کا جو آہ وضاحتی بیان ہے یا ان کی جو وضاحت ہے یہ مسترد کر دی ہے اور آہ دفتر خارجہ کی آہ جو ترجمان ہیں ممتاز زہرہ بلوچ انہوں نے کہا ہے کہ آہ پاکستان نے آہ اس حوالے سے افغانستان کے ساتھ سخت احتجاج ریکارڈ کیا ہے ہم اس حوالے سے مشابرت کر رہے ہیں پاکستان کو سفارتی محاذ پر کوئی بھی قدم اٹھانے کا اختیار حاصل ہے آہ ہم افغانستان کی جانب سے جاری کیے گئے جو آپ کو مسترد کرتے ہیں افغانستان جنرل محب اللہ شاکر کے پاس پاکستانی ویزا موجود ہے آہ ویزا اور پاسپورٹ نہ ہونے کی خبریں منگھڑت اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں ایک کچھ خبریں چلی تھی کہ محب اللہ شاکر جو افغانستان جنرل ہیں جو پشاور میں تائینات ہیں ان کے پاس نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی آہ خبریں چلی تھی اور آہ لیکن آہ دفتر خارجہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ جو خبریں محب اللہ شاکر کے آہ یہ وضاحت بھی آئی تھی محب اللہ شاکر کے ترجمان کی طرف سے کہ وہ آہ قومی ترانے آہ کی وقت آہ اس لیے کڑے نہیں ہوئے تھے کہ اس میں موسیقی تھی اگر یہ بچے پڑھ رہے ہوتے تو وہ ضرور کھڑے ہوتے اور ضرور جو ہے آہ پھر سینے پر ہاتھ بھی رکھتے احترام کرتے بارال یہ آہ ردعمل آہ جناب اور آہ ایک آہ میں ویڈیو میں جب میں بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اس ایک ویڈیو میں میں آہ آپ کو بتاؤں ایسی چیزیں کہ زیادہ تر جس حوالے سے آپ کو پاکستانی میڈیا میں آہ چیزیں نہیں دیکھنے کو پڑھنے کو سننے کو ملتی آہ بھارتی آہ فوج کلیفٹرین جنرل آہ جنرل آہ جنرل ایس موہن نے اقوام متحدہ کا آمن مشن میں خدمات انجام دینے والے پاکستانی فوجیوں کی پیش آورانہ مہارت کا اعتراف کیا ہے آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے ایک علامیہ جاری کیا ہے اور آہ اس حوالے سے آہ یہ اتمنان کا اظہار کیا ہے کہ ایک بھارتی جنرل جو ہے یہ پاکستانی امن مشن کی آہ جو پیش آورانہ مہارت ہے اس کا اعتراف کر رہے ہیں یہ آہ اعتراف پاکستان کی چیف آفارمی سٹاف جنرل سید آسے منیر کو ایک خط کی صورت میں کیا گیا ہے اپنے خط میں بھارتی آہ جنرل آفیسر نے پاکستانی امن فوجیوں کی پیش آورانہ مہارت لگن اور غیر متزلزل عظم کو سراہا مزید بنا بھارتی جنرل آفیسر نے بریگیڈیر شفقت اقبال کے بطور سیکٹر کمانڈر اور لیفٹرین کرنل شہباز اسلم کے بطور کمانڈنگ آفیسر کے کردار کو خصوصی طور پر سراہا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فورس کمانڈر کی پہچان بین اللہ قوامی امن کی کوششوں میں ایک قابل اعتماد اور قابل شراکتدار کے اور ایک قابل شراکتکار کے طور پر پاکستانی فوج کی ساگ کا ثبوت ہے پاکستانی قوام متحدہ کی امن میشنز میں فعال تعاون کے ذریعے عالمی امن اور سلامتی کے نظریات کو عملی جامعہ پہنانے میں مدد کے لیے عالمی برادری کے ایک ذمہ دار رکن کے طور پر اہم گردار ادا کرنے کے لیے پورا عظم ہے دنیا میں انتالیس افغان سفارت خانے ایسے ہیں کہ جن پر تالبان کا کنٹرول ہے یہ آہ افغان وزارت خارجہ آہ کا یہ دعویٰ ہے اور ان نے کہا کہ آہ گزشتہ گیارہ گزشتہ سال گیارہ ممالک میں درجن و سفارک کار بیجے گئے جن میں ترکی روس ایران اور پاکستان شامل ہیں آہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر سابقہ حکومتوں کے جو عہددار مختلف سفارت خانوں میں تائنات کیے گئے تھے وہی عہددار انہی سفارت خانوں میں ابھی تک موجود ہیں لیکن ظاہر ہے کہ تالبان حکومت کی سپورٹ ایسے سفارت خانوں کو نہیں ہے اور بہت سی حکومتوں نے خاص طور پر امریکہ سمیت مغربی ممالک نے کہا ہے کہ تالبان کی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ خواتین کے حقوق لڑکیوں اور خواتین کے ہائی سکولز اور یونیورسٹیوں دکھ تعلیم حاصل کرنے اور ان کی مکمل آزادی کی اجازت نہیں دیتا دنیا کا کوئی بھی ملک آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا لیکن سفارتی مشنز افغانستان کے افغان تالبان کے موجود ہیں سب سے زیادہ جو بہترین تعلقات ہیں وہ یو اے ای کے ساتھ ہیں قطر کے ساتھ اور چین کے ساتھ ہیں اور سب سے زیادہ خراب تعلقات اس وقت افغانستان کے چل رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یہ جو افغان جنرل کا واقعہ ہوا ہے اس سے دونوں ملکوں کی تلخی میں اضافہ ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے انتہائی نرم رویہ اختیار کی ایک انتہائی نرم ردعمل دیا ہے یہ بہت سخت ردعمل ہونا چاہیے تھا لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے اور یہ دونوں ملک آپس میں ایسے ہیں کہ یہ بہت سنجیدگی بہت سبر اور تحمل کا جو ہے یہ تعلقات تقاضی کرتے ہیں صورتحال اگر آپ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں تو یہ کوئی حوصلہ افضان نہیں ہے اگر دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات افغان تالیبان کے بڑھ رہے ہیں تو ہمارے دن بدن بگڑھ رہے ہیں یہ انتہائی افسوسناک صورتحال بھی ہے خلیفہ سراج الدین حکانی یہ افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں اور انہوں پکتیا پکتیا میں ایک بڑی مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کے دوران کہا دعویٰ کیا کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی ہے اب تعمیر نو کا وقت ہے اب تمام جو افغانستان سے باہر جتنے رہنے والے افغانستان کے لوگ ہیں افغان پناہ گزین ہیں ان کو واپس آنا چاہیے اور افغانستان کی تعمیر نو میں حصہ لینا چاہیے یہ بار بار افغان عہدداروں کی جانب سے سننے کو ملتا ہے لیکن اس وقت افغان حکومت کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہیں مہاجرین کا کوئی ساڑھے چھے سات لاکھ کلک بک واپس جا جوکے ہیں پاکستان سے اور کئی مہینوں میں آپ دیکھیں کہ ایران نے بھی یہ سلسلہ تیز کر دیا ہے لاکھوں کی تعداد میں افغان معاجرین جو ہیں ایران سے بھی واپس آ رہے ہیں اب تعمیر نو کے لیے ظاہر ہے کہ پیسہ بھی چاہیے ایک مضبوط معیشت بھی چاہیے وہاں پہ روزگار کے مواقع بھی چاہیے یہ لاکھوں افراد جو ہیں یہ ان کی آبادکاری بھی چاہیے ان کے لیے مسلسل خوراک بھی چاہیے ان کے بچوں کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہنا چاہیے اور لڑکیوں کی تعلیم کا تو آپ کو پتا ہے افغانستان میں اس وقت کیا صورتحال تو یہ دعویٰ جو صراط الدین حکانی نے کیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ افغانستان اب ایک آگے بڑھنے والا ملک ہے اندونی طور پر افغان طالبان بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ ہو اور پرمین دریقے سے افغانستان اور افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ ترقی کریں لیکن صورتحال جو آس پڑوس میں ہیں وہ افغانستان کے حوالے سے آس پڑوس کے جو ممالک ہیں بشمول پاکستان وہ تشویش میں مبتلا ہیں اب جو اقوان متحدہ کے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم پاکستان کے جو مندوب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کال ادم ٹی ٹی پی کے سائے تلے دیگر جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں وہ وہاں پہ جمع ہو رہی ہیں آہ افغانستان میں اور انہوں نے کہا کہ آہ ایک بڑی اگر کوئی دہشتگرد افغانستان میں کوئی تنظیم ہے تو وہ اس وقت ٹی 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 پی ہے جو پاکستان کے آہ بڑے دشمن کی سرپرستے کے ساتھ ملک میں دہشتگرد حملے کر رہی ہیں اور کال ادم ٹی ٹی پی تیزی سے ایک ایسے دہشتگرد گروہ کی طور پر اوبر رہی ہیں جس کے سائے تلے دیگر گروہ جمع ہو رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ منیر اکرم کہہ رہا ہے یہ ان کا الزام ہے اور میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں اور بہت سارے میرے ناظرین شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں الزام لگا رہا ہوں یہ میں آپ کو مختلف ریپورٹس پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہوں میں جب اس طرف دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ادھر کمپیوٹر کی سکرین ہے اور میرے بہت سارے ناظرین پوچھتے ہیں کہ یہ آپ ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں آپ مسلسل ہمیں کیوں نہیں دیکھتے ہیں تو یہ ریپورٹ پڑھ کے سنانا پڑتی ہے یہ آگاہ رہنا ان ساری چیزوں سے یہ آپ کا حق ہے میں بار بار یہ آپ کو وضحات کرتا ہوں کالادم ٹی ٹی پی ایک الگ گروپ ہے لیکن افغان طالبان کے ساتھ منسلک ہے منیر اکرم یہ کہتے ہیں اس نے نومبر دوہزار بائس میں اس وقت کی پاکستانی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ توڑنے کے بعد سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ کیا ہے منیر اکرم نے دنیا کو افغانستان میں اور افغانستان سے ہونے والے دشتگردی کے سنگین خطرے سے خبردار کرتے ہوئے اس بات کی نشان دہی کی کہ اقوام اتحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی چونتیسوی ریپورٹ نے افغانستان سے جنم لینے والی دشتگردی کے پریشان کن پہلو پر خاطر روشنی ڈالی ہے منیر اکرم نے کہا کہ کال ادم ٹی ٹی پی تیزی سے ایک ایسے دشتگرد گروہ کے طور پر اوبر رہی ہے جس کے سائے تلے مزید دوسرے گروپس بھی جو ہیں وہ فعال ہو رہے ہیں انہوں نے متنبع کیا کہ القاعدہ کے ساتھ اس کی طویل وابستگی کو دیکھتے ہوئے کال ادم ٹی ٹی پی کو القاعدہ کے علاقائے اور عالمی دشتگردی کے مقصد کی قیادت سنبھالنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا انہوں نے زور دیا کہ مستقبل قریب میں ٹی ٹی پی سے درپیش خطرات کے بارے میں ابھی سے فکر کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کال ادم ٹی ٹی پی کے خطرے کو ختم کرنے کی غرصی علاقائی اور بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے قومی سطح پر اقدامات کرے گا پاکستانی سفیر نے افغانستان میں امن اور استحکام کی حمایت کے لیے پاکستان کے عظم کا عیادہ کیا جو کہ افغانستان کے ہمسائم و مالک اور بین الاقوامی برادری کی سیاسی شمولیت کے فروغ کی مشترکہ خواہشات کی ترجمانی کرتا ہے انہوں نے کہا پاکستان کو پختہ یقین ہے کہ ایسی شمولیت افغانستان میں استحکام اور معمول کے حالات کے امکانات کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی اہم ہیں انہوں نے افغان اور بوری حکومت کی جانب سے بالخصوص خواتین اور لڑکیوں کے خلاف جاری انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا بہت سارے دوسری بھی انہوں نے باتیں کی لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا اور گہری تشویش ظاہر کی کہ انہوں نے کہا کہ دو کروڑ سنتیس لاکھ افغانوں کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے اور پاکستان بین الاقوامی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ بغیر کسی شرائط کے ان کی مدد کرے مونیر اکرمی سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں اس طرح کے الزامات جو ہیں افغان سرزمین کے حوالے سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہ لگا چکے ہیں جناب ایک اور خبر جو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور میں آپ کو مختصرا یہ بتایا ہے کہ جمعی رات کو تہران میں اٹیسویں بین الاقوامی اسلامی اتحاد کانفرنس ہوئی یہاں پر ایران کے صدر ڈاکٹر مسود پزشکیان میں موجود تھے اور یہاں پر جب ایران کا قومی ترانہ سنوایا گیا تو سارے جو شروع آتے وہ احترام کے لیے ترانے کے احترام کے لیے کڑے ہو گئے طالبان کے ایک نمائندے جو تھے وہ اس دوران کڑے نہیں ہوئے یہ بالکل سیم اسی طرح کا واقعہ تھا جو پشاور میں جس طرح سے ہوا اس حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی یعنی پشاور کا واقعہ بھی اور یہ تہران کا واقعہ بھی افغان طالبان نے یعنی پشاور کی حد تک اگر آپ پاتھ کریں تو افغان کونسل جنرل کی طرف سے یہ وضاحت آئی تھی کہ چونکہ موسیقی تھی اس لیے وہ کڑے نہیں ہوئے یہ وضاحت ان کی طرف سے بہرحل آ چکی تھی ٹرمپ نے یہ جو بات کی ہے کہ جی وہ جو جس طریقے سے انخلاہ ہوا ہے جس طریقے سے افغانستان سے امریکی فوجی گئے ہیں کم از کم باگرام ائر بیس کا جو کنٹرول ہے وہ حادثے نہیں جانے دیا جانا چاہیے تھا سابق امریکی صدر نے کہا کہ اگر وہ منتخب ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ کنٹرول حاصل کریں گے ائر بیس کا اور یہ ٹرمپ نے افغانستان میں امریکہ کی موجودگی کو چین کی قربت سے جوڑتے ہوئے کہا کہ افغانستان کا چین کے قریب واقعہ ہونا امریکہ کے لیے اہم ہے ریپبلگین پارٹی کی امیدوار کے مطابق باگرام ائر بیس ہو رہا ہے کہ اس نے بڑا جلد بازی میں افغانستان کو چھوڑا ہے اور یہاں پر جس طریقے سے چین کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے خطے میں بڑھ رہا ہے تو امریکی یہ سمجھتے ہیں سابق صدر یہ سمجھتے ہیں اور ممکن ہے مستقبل کی یہ صدر سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں امریکہ کا براہ راست موجود ہونا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور امریکہ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے میں آپ کو ایک دوسری خبر جو تھی فیض حمید کے حوالے سے کچھ پاکستانی بلکہ تمام پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر چیز چلی ایک خبر چلی ٹکرز کے صورت میں سیکیورٹی حکام کے حوالے سے سیکیورٹی حکام نے کہا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرنٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر الزام ہے کہ وہ ایک سیاسی امار پر کام کر رہے تھے ان کا کوٹ مارشل ہو رہا ہے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ موڈی نے بھارتی فوج کو سیاسی بنایا اور مقالفین کے خلاف کارروائی کی اسی طرح فوج کا حکومت میں برسرکتار سیاسی جماعت سے غیر سیاسی تعلق ہوتا ہے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں فوج آئین کی وفادار ہوتی ہے کوئی سیاسی سوچ نہیں ہوتی سیکیورٹی حکام نے کہا کہ افغانستان میں ایک درچہ سے زیادہ دیشتگرد تنظیمیں ہیں دیشتگرد افغانستان سے آ کر حملے کرتے ہیں فتنہ الخوارج سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی ماضی میں ایک سیاسی جماعت نے فسادیوں سے بات چیت کی اب بھی ایسا ہی کیا جارہا ہے پچھلی بات چیت کے تجربے سے پتا چل گیا کہ فتنہ الخوارج سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں سیکیورٹی حکام نے کہا کہ دیشتگردوں کی افغانستان میں ٹریننگ ہو رہی ہے افغانستان میں عبوری حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں کہ دیشتگردوں کو سنبھالیں ہیں دیشتگردوں کے خلاف روزانہ سو سے زیادہ انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن کر رہے ہیں دیشتگردی خلاف جنگ ہر صورت جیتیں گے حکام نے کہا کہ لکی مروت میں کریمینل گینگز کام کر رہے ہیں جب کریمینل گینگز کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو مظاہرے کرواتے ہیں لکی مروت میں فوج سے سبائی حکومت کی درخواست پر ذمہ داری انجام دے رہی ہے سبائی حکومت نے جب کہا فوج لکی مروت سے واپس چلی جائے گی سیکیورٹی حکام نے مزید کہا کہ خیبر پختنخواہ کے جنوبی اسلام امن جلد بحال ہوگا دیشتگردوں کو پکڑتے ہیں عدالتیں ادم ثبوت کا کہہ کر چھوڑ دیتی ہیں دیشتگردی کے خادمے کے لیے کریمینل جسٹس سسٹم کو ٹھیک اور قانون کے نفاس کو یقینی بنانا ہوگا بہت ساری چیزیں جب میں آپ کو پڑھ کے سنا رہو ہوتا ہوں تو بہت ساری چیزیں آپ پہ کھل کھل جاتی ہیں بہت ساری چیزوں سے آپ کی آگائی ہو جاتی ہے اور یہی اس چینل کا جو ہے مقصد ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کے حوالے سے پتا چلے بہت ساری چیزیں میڈیا اپنی نہیں ہوتی میرا اپنا تفسرہ نہیں ہوتا میرا اپنا تجزیہ نہیں ہوتا میں صرف آپ کو کچھ خبریں پڑھ کے ایسی سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ کو میڈیا پہ زیادہ تر نہیں نظر آتے ہیں چونکہ یہ بہت سارے معاملات سیکیورٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو یہ سارے معاملات آپ کا جان نہ ہک ہے ادھر سے کوئی بات ہو رہی ہو یا ادھر سے کوئی بات ہو رہی ہو اور میں آپ کو ادھر سے سنا رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کی ترجمانی کر رہا ہوں بہت شکریہ